لوگڈان میں نرمی کے اثرات کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ لاہور میں سات ہزار چھے سو بارہ کنفرم مریض ہلاکتوں کی تعداد ایک سو دو ہو گئی پنجاب بھر میں چھے سو تیس نئے کیس مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار نو سو چھہتر ہو گئی صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ وبا ختم نہیں ہوئی مزید مریض سامنے آئیں گے سمجھ دار لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے شہری خود احتیاطی تدابیر کا مظاہرہ کریں محکمہ بلدیات پنجاب میں بھرتیاں مزید اکانوے افسران لوکل گانپنٹ سروس میں شامل نورل صباح ریگولیشن آفیسر اور نبیلہ امانت کانسل آفیسر بلدیہ اسمہ لہور تائیونات نئے افسران میٹروپولیٹن میونسپل اور تحصیل کی سطح پر مختلف مقامی حکومتوں میں تائیونات افسران یکم جون دوہزار بیس سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے نئے افسران مقامی حکومتوں کی کامیابی میں قلیدی کردار ادا کریں گے سیکرٹری بلدیہ ایج سے قبل بس سے نہ چلی مسافر خات ٹرانسپورٹرز اپنے مطالبات پر ڈٹ گئے ایج سے قبل ٹرانسپورٹ نہ چلانے کا فیصلہ ٹرانسپورٹرز آج تین بجے پریس کانفرنس کریں گے احتجاج کا اعلان متوقع وزیر تجارت میہا اسلام اقبال کے ٹرانسپورٹرز سے مذاکرات متوقع حکومتی کمیٹی بس مالکان کے تحفظات کا جائزہ لے گی لاری اڈا جوزوی طور پر اوپن مسافر نہ ہونے کے برابر بینکوں کا کرزہ واپس نہ کرنے کا کیس بینکنگ کورٹ نے نواز شریف کے پانچ کانسپورٹرز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی میاں جاوید شفی، تارک شفی، زاہد اور شاہد شفی کو چھے جون کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم اتفاق شوگر ملز اور کشمیر ملز نے سات سو ملین کرزہ حاصل کیا بینکوں کا درخواست میں موقع